اسلام علیکم ناظرین علیم خان جس کو عمران خان نے بڑا نوازہ بڑے احسانات کیے لیکن وہ احسان فرموش نکلا اور عمران خان کو دھوکہ دے دیا آج وہ عمران خان کے مخالف استحقام پاکستان بنا کر بیٹھا ہے آج مہر بخاری نے شوہ میں علیم خان سے ایسے سخت سوالات کیے کہ وہ ان کا جواب تک نہ دے سکے آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں خان صاحب لاست اٹائر میمبر آپ تو سیاست چھوڑ چکے تھے اور پھر جھانگیر خان ترین اور آپ کا یہ جماعت بنانا اور اس وقت پہ بنانا اس کو انتقام کے طور پہ کیوں نہ دیکھا جائے انتقام تو نہیں ہے میرا خیال میں خاص طور پہ نو مئی کے بعد تو اس کی ضرورت بہت محسوس ہوئی بڑا سر یہ کنگز پارٹی نہیں ہے تو پھر لوگ شرمائے مو لٹکائے مو چھپائے جماعت میں کیوں آ رہے ہیں میرا مطلب ہے لگ رہا ہے کہ گسیٹ کے پریس کانفرنسوں میں لائے جائے بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ہم نے تو کبھی نہ کوئی چیز میں نے تو جس دن پریس کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہوگا جس دن میں نے پی ٹی ایس ایلیتگی کا اعلان کیا تھا میرے ایک سامنے تو کوئی شرمندگی نہیں ہے میں تو بڑی ایمانداری سے اس تحریک کا حصہ تھا آج کی میں بات کر رہی ہوں جس جماعت کے آپ صدر ہیں سر ادھر علی زیدی ہو فواد چودری ہو ادھر آپ کے امران اسماعیل لگتے ہیں ان سب کو دھتکے دے کے چپیڑے مار کے دراد ہم کا آکے ادھر بٹھایا جا رہے ہیں رنگ اڑے ہوئے ہیں وہ امران اسماعیل شاید تیس سال سے امران خان کے ساتھ تھا تو جب آپ تیس سال کسی کے ساتھ چلے ہو تو جب آپ اس کو خیر آباد کہتے ہیں تو بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے کیا یہ غلط ہے یا یہ خسین اتفاق ہے کہ آج کے پاکستان میں نو میں یومے سے آ کے بعد جب میں نے جیسے ابتدائیے میں بھی کہا کہ سیاسی حییت بدل کے رہ گئی ہے کہ نو میں کی مزمت پھر لا تعلقی پھر تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی اور اس کے بعد یا تو استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت یا پھر جیل نہیں جی میرے خیال میں جب آپ ابھی تک ہمارے ساتھ لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں جن لوگوں نے اس کے اندر نو میںی کے واقعات میں کوئی کردار ادا کیا تھا جو وہ اس میں انوالف تھے اگر اگر مجھے لگے گا کہ کسی ایک شخص کے اوپر بھی وہ ریکارڈ شامل ہے اور وہ کسی قسم کی اس اس بدامنی میں شامل تھا اس کے لیے ہماری پارٹی اگر دروازہ کولا بھی ہے بند ہو جائے گا خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمن کا اب ان کے اوپر مزید اور شکے لگیں گی اور غالباً اب ان کا جو کیس ہے اس کی شنوائی انٹی ٹیوریزم کوٹ ای ٹی سی کے اندر ہوگی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ دہشتگرد ہے چیئرمن تحریک انصاف جو کام نو مہی کو ہوا آپ کیا سمجھتی ہیں وہ دہشتگردی نہیں ہے نہیں میں تو کہہ رہی ہوں وہ دہشتگرد ہے اس کے پیلی موی دیکھی ہوگی میں اسے پوچھ رہی ہوں کہ خٹک صاحب پرویز خٹک نے کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس کو سب کچھ پتا ہوتا تھا ہماری بھی بریفنگز ہوتی ہیں ہم بھی بیک گراؤنڈرز میں ملتے ہیں یہ تمام تر قیادت was forever there always so اس کو تو سائٹ پہ کر دیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا مگر اس ٹائم پہ بولنا اتنے وقفے کے بعد بولنا فوری کیوں نہیں بولا پہلے کیوں نہیں بولا میں نے آپ کو اسی بات کا جواب دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی انبولمنٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک ایک باخبر آدمی تھا جو کہ اس تمام میٹنگز میں موجود تھا ٹائمنگ کے اوپر آپ کی کیا تفسر ہے ٹائمنگ تو کب بولے دیر آئے درست ہے نہیں بہرحال صورتحال ایسی بنی کہ خان صاحب کو پھر تواتر سے لگتا رہا کہ ان کے خلاف کیمپیننگ آپ کر رہے ہیں اور باجوا صاحب کے ساتھ بھی رلے ملے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنا کمزور اور پرفارمنس بھی خراب ہو رہی ہے گلے شکوے آپ سے اس حوالے سے وہ کرتے رہے ہیں لیک پولنگ کے دو باتوں کا جواب دیجئے گا مختصرا آپ کو اندر بھیجا کس نے آپ کی آج کنوکشن کیا ہے نکوالہ کس نے آپ کو پتا ہے کس نے کیا لیکن میں بتا دیتا ہوں وہ عمران خان صاحب نے ضرور کیا لیکن اس کے اندر جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے جنرل فیض وہ بھی اس میں شامل تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو جو کر رہے ہوتے تھے وہ جنرل باجوا کو نہیں پتا ہوتا تھا جی جنرل فیض کی میرے خال میں ایک اپنی بھی لائن بن گئی تھی اور یہ جنرل باجوا کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا یا نہیں پتا تھا جی یہ تو مجھے نہیں پتا کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو جی ہو سکتا کچھ ان کو وہ کہتے کچھ اور ہوں جا کے پیچھے کچھ اور بتاتے ہوں سر آپ ایک سات لاکھ کی بیگسٹ آرمی ونہ ایک سٹرونگس آرمیز آف دی ورلڈ کی بات کر رہے ہیں دی فیفت بیگس کنٹری کی سب سے تگڑا انسٹیٹوشن اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے چیف و آرمی صاحب کو نہیں پتا ہے ناظرین علیم خان وہ شخص ہے جس پر عمران خان نے اس کی اوقات سے زیادہ احسان کیے لیکن اس کا لالچ اور خواہشات اتنی زیادہ تھی کہ وہ بڑھتی چلی گئی اور وہ اپنے غیر قانونی کاموں میں اور زمینوں پر قبضہ کرنے میں عمران خان کی مدد چاہتا تھا لیکن جب عمران خان نے اس سے انکار کر دیا لیکن جب عمران خان نے اس سے انکار کیا تو عمران خان کے سارے احسانات بلا کر ان سے بے وفائی کی اور اپنی راہیں جدا کر لی اور علیم خان اس وقت کے انتظار میں تھا کہ کب عمران خان پر برا وقت آئے اور یہ عمران خان کو ڈس لے پارٹی بنا کر بیٹھ گئے جب عمران خان نے انہیں نوازا تھا تو یہ عمران خان کے گنگاتے تھے لیکن آج یہ کس ڈٹائی اور بے شرمی سے عمران خان کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو بلیک میل کر کے اور پریشرائز کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں ایسی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ناظرین اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ